شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راز کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راز کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیشتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو تو ہمین آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہو کل رات کو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کور کمیٹی کے سینئر ہیں کافی ان سے بات ہو رہی تھی اور کافی لالا سوری یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی بہت تنگ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ جس طرح چیزیں کو لے کے چلتا ہے ایسے قانون آنے چاہیے ایسے لاز ہونے چاہیے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راست کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیشتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو تو امین آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہو شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راست کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیشتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو تو امین آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہو کل رات کو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کور کمیٹی کے سینئر ہیں کافی ان سے بات ہو رہی تھی اور کافی لالات سوری یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی بہت تنگ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ جس طرح چیزیں کو لے کے چلتا ہے ایسے قانون آنے چاہیے ایسے لاز ہونے چاہیے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران ریاض کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیشتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو کل رات کو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کور کمیٹی کے سینئر ہیں کافی ان سے بات ہو رہی تھی اور کافی لالا سوری یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی بہت تنگ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ جس طرح چیزیں کو لے کے چلتا ہے ایسے قانون آنے چاہیے ایسے لاز ہونے چاہیے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیشتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راست کی طرف سے لگائے گا الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیشتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو کل رات کو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کور کمیٹی کے سینئر ہیں کافی ان سے بات ہو رہی تھی اور کافی لالا سوری یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی بہت تنگ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ جس طرح چیزیں ان کو لے کے چلتا ہے ایسے قانون آنے چاہیے ایسے لاز ہونے چاہیے کہ جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے شاہدہ فریدی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دینا چاہیے سمجھ نہیں آتا لوگ کس قدر آسانی سے جھوٹ بیچتے ہیں سابق اپتان نے صحافی امران راست کی طرف سے لگائے گئے الزامات پر بھی شدید رد عمل دیا جھوٹ کو بیچتے کس طریقے سے ہیں حیران ہوتا ہوں کس طرح جھوٹ پھیلاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ فالو کرتے ہیں اور ان لوگوں میں آپ جھوٹ کو پھیلارہے ہو تو ہمینہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہو کل رات کو میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں کور کمیٹی کے سینئر ہیں کافی ان سے بات ہو رہی تھی اور کافی لالا سوری یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم خود بھی بہت تنگ ہیں یہ سوشل میڈیا وغیرہ جس طرح چیزیں کو لے کے چلتا ہے ایسے قانون آنے چاہیے ایسے لاز ہونے چاہیے جھوٹ پھیلانے والوں کا اکاؤنٹ بند کر دیا جائے